یہ کیا ہے کہتے پیچھے ہو جاؤ فرشتے آنے والے ہیں ابھی یار کوئی ویڈیو لگائی بھی ہے کسی لئے یہ جو کچھ کر رہے ہیں سب کچھ ان کے بزرگ ان کو پڑھا کے گئے ہیں اس لئے روتے ہیں کہ آپ کو پتا ہی نہیں کہ آپ کے ساتھ صدیوں سے کتنا خطرناک کھیل کھیلا گیا پڑھو میرے بیٹے تنویر قراشی پڑھو پیٹا تنویر پڑھ چیٹنگ کرتا ہے تو چیٹنگ 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 کرتا ہے تو چھو بے چھو بے یار کوئی ویڈیو لگائی بھی ہے کسی لئے ڈاکٹر دیا پترا پادری شاید کریں آپ دنیا کے اندر کہا کرتے ہیں یار کوئی ویڈیو لگائی بھی ہے کسی لانت اللہ علی القاذبین حضور جلبہ بار ہے آپ پڑھیں لا الہ الا اللہ ربی اللہ دینی الاسلام بہذا نبی ورسولی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہی ہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں شڑو اللہ مار دینے آپ کوئی بھی بات ان کی نکالے نہ کبھی پوری صحیح نہیں نکلتی یہ اتنا خطرناک کھیل ہے کہ اس کی طرح سے آج ہماری نوجوان نسل دین سے متنفر ہو دی ہے جب ان کو علماء کے حقائق پتہ چلنے شروع ہوئے یہ بڑی اچھی بات کہ یہ کہ یہ کچھ کر کے اور آج یہ جو لوگ علماء کا مزاق اڑا رہے ہوتے ہیں نا تو میں ان سے نہ لاؤں علماء کا مزاق نہ اڑائیں ان کے بزرگوں کا اڑائیں یہ جو کچھ کر رہے ہیں سب کچھ ان کے بزرگ ان کو پڑھا کے گئے ہیں آج اگر ڈاکٹر تیلو قادری صاحب کی ایک ویڈیو منظر عام پہ آئی کہ وہ ایک قبر کے پاس کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں سارے سائٹ پہ چلے جو فرشتے آنے لگے ہیں اور وہ کہتے ہیں بیٹا تنویر پاڑ ربی اللہ وہ پہلا سوال ہے نا من ربو کا ما دینوں کا لوگ انہیں بڑا شیئر کر رہا ہے جناب یوٹیو کے پر دیکھو تیلو قادری صاحب کا دماغ چالو ہو گیا ہے وہ جناب قبر کے پر کھڑے ہو کے تو ڈریکٹ اس سے خطاب کر رہے ہیں سر تیلو قادری صاحب کا قصور نہیں ہے آپ کے سارے مشترکہ دیوباند اور بیلویوں کے بزرگ بابے کے ساری کانیاں لکھے گئے ہیں اپنی کتابوں میں مزا آیا تیلو قادری صاحب تو ٹرو ریپریزنٹیٹیو بن گیا ہے آپ کے بزرگوں کے آپ تو ان کو گلے سے لگائیں کہ تو صحیح ہے جو جائز ہماری علمی اولاد ہے ہمارے بزرگوں کی اس کا مزاق کیوں اڑا رہے ہیں یا پھر مزاق اڑانا ہے تو پھر چور سے پہلے چور کی ماں کو مارو ٹھیک ہے وہاں آپ کی جورت نہیں ہے میں کہتا ہوں اس وقت جتنی دنیا میں گونہیں ہیں پھیلی ہوئی ہیں یہ آج کے دور کی نہیں ہیں ان سب کے بزرگ موجود ہیں وہ رحمت اللہ لے ہیں یہ آج والے علامت اللہ لے ہیں اس لیے کہ ان کی آپ کو پتا چل گی ان کی آپ کو پتا نہیں چلی تھی وہ ہم نے بتا دیا آپ کو ٹھیک ہوئے انجین نہیں کر کے مردے کو دفنا کے چاہتے ہیں لوگ وہ جانے والوں کی قدموں کی آہٹ سنتا ہے اچھا وہ ازان والا مسئلہ تلقین کا جو مسئلہ ہے نا صحیح مسلم میں حدیث ہے حضرت عمر بن آس کہتے ہیں جب میں مر جاؤں میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا جتنی دیر ایک اوٹ کو قربان کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے یعنی دو ڈائی گھنٹیں تاکہ میں اپنی قبر سے منوس ہوں اور مجھے منکر نگیر کے سوالات جواب دینے میں استقامت نصیب ہو تمہارے قبر پہ بیٹھنے کی برہ سے ایوان سنرہ بیدود میں حدیث ہے کہ جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو اپنے بھائی کے لیے قبر کے سوالوں کی استقامت کی دعا کرو تو قبر پہ جب آپ کسی کو دفنائیں بیٹھیں سکونس کے لیے دعا بھی کریں